سامنے آئی ہے ٹریک پر کام کر رہا ہے کرمیوں پر ٹرین دوڑی ہے چار ریل کرمیوں کی کٹ کر دردناک موت ہوئی ہے حادثے کے بعد ایک ریل کرمی لاپتہ ہوا ہے سنڈیلا کے عمر تالی کے بیچ یہ کام چل رہا تھا اور جس کے بعد اوپر ٹرین چل گئی اور چار لوگوں کی دردناک موت ہوئی ہے اچانک ٹرین آنے سے یہ بڑا حادثہ ہوا ہے سنڈیلا علاقے میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے جی آر پی کے ساتھ پولیس کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچی ہیں گھٹنا سے علاقے میں کوہرام مچا ہوا ہے بڑی خبر اس وقت کی تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑی لاپروائی ریل کرمیوں کی طرف سے سامنے آئی ہے جس میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے ایکسکلوزیف تصویریں نیشنل وائس پر سنڈیلا اور عمر تالی کے بیچ یہ کام چل رہا تھا اچانک ٹرین آنے سے یہ حادثہ ہوا ہے جس میں سنڈیلا علاقے میں یہ بڑا حادثہ ہو گیا جی آر پی کے ساتھ پولیس کی ٹیم میں بھی موقع پر پہنچی ہیں ایکسکلوزیف تصویریں آپ کو دکھا رہا ہے گھٹنا سے علاقے میں کوہرام مچا ہوا ہے تو ہردوئی میں یہ گھٹنا ہوئی ہے اور ایک بار پھر سے ریل کرمیوں کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے ریل کرمشاریوں کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے جہاں پر ٹریک پر کام کر رہا ہے کرمیوں پر ٹرین دوڑ گئی چار ریل کرمیوں کی دردناک کٹ کر موت ہوئی ہے نیتیش ہمارے سموادتہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں نیتیش آخر کیا جانکاری مل پا رہی ہے کیوں اس طرح کی ریل وے ویبھاگ میں بار بار لاپروائیاں سامنے آ رہی ہیں جی دیکھئے میں آپ کو بتانا جاؤں گا یہ ہردوئی کا بہت بڑا دردناک حادثہ ہے چوہر قسم میں اٹھاپسہ ہوا ہے ریل وے پرساسن کے معاملے ویسے تو آئی جن لاپروائیوں کے معاملے سامنے آیا کرتے ہیں اور ہردوئی میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے لاپروائی کا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں پر چار جانے چلی گئی ہیں نہ کوئی سگنل دیا گیا تھا ان لوگوں کو جانکاری مل رہی نہ کچھ بھی دیا گیا تھا اور وہ ریل وے کرنی جو تھے گن میں تھے وہ اپنا کار کر رہے تھے ریل وے ٹریک پر تو اتانک سے ٹرین آ گئی اور یہ لوگ اپنی ٹرین کی بھیڑ چڑ گئے موس کی بھیڑ چڑ گئے چار جانے گئی ہیں اور ایک جن میں وہاں سے گائب بھی ہے جس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے کہ چاہ اس سے چاہ نہیں ہے تو جس ٹریک پر کام چل رہا تھا آخر اس پر کیسے ٹرین آ سکتی ہے تو اس معاملے کو لے کر کیا کہنا ہے آلہ ادھکاریوں کا دیکھیں ابھی آلہ ادھکاریوں میں بلکل ہی چکتی ساتھی ہوئی ہے کوئی بھی سامنے آنے سے کتار ہے ادھکاری اور بڑے ادھکاری تو لکھنا اس پر سے ابھی نہیں پہنچ پایا ہے تو بھی جلے اس پر کہی ادھکاری ابھی جات میں جو کہ ہوئے ہیں اور جات میں یہ بھی سامنے آیا ہے پایا گیا ہے کہ وہاں پر جو ٹرین جس ٹریک پر کار چل رہا تھا جس ٹریک سے ٹرین آئی ہے وہاں پر بلکل ہی پٹریاں بھی جو تھی پٹریوں کے بولٹ کھلے ہوئے تھے یہ بہت ہی بڑا حادثہ بھی جہاں ہزاروں جانے جا سکتے تھے ٹرین کے ڈگے بھی پڑا سکتے تھے اور چار جانے تو جاری چکی ہے چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے چار گن میں جو وہاں پر کار کر رہے تھے وہاں پر بھی چٹ چکے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اکے آدف تھانا پرباری جی آر پی ہمارے ساتھ ہر دو ہی جڑ چکے ہیں اکے آدف جی اکے آدف جی اس طرح کی اگر گمبھیرتہ اس میں دیکھی جائے اور جس طرح کی لاپرواہی بڑھتی گئی ہے ریوے پرشاشن کی طرف سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ لگاتار اس طرح کی استطحیق کئی بار دیکھنے کو مل چکی ہے لیکن جس ٹریک پر کام چل رہا تھا اس پر ٹرین کیسے آ سکتی ہے نہیں تو ابھی کیا آپ نے کوئی پوستاج نہیں کی ابھی تک تو حالکہ جس نے بھی یہ سگنل دیا ہوگا اسے ٹریک پر لانے کا ٹرین کا تو کیا اس کے خلاف ابھی تک کوئی بات چیت نہیں کی جائے ابھی تک کوئی بات نہیں کی سر جاج کی جائے گی کاروائی کی جائے گی وہ تو بات کی بات ہے لیکن ابھی تو آپ کو کوئی سپسٹی کرن دیں گے نا ایک ہے یادف جی تو ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے کون سی کاروائی کی ابھی تک جب یہ پورا معاملہ آپ کے سنگیان میں ہے ابھی تک آپ کی کیا کی ہے سر موقع کروائی پنچہ تنمہ پسکمارڈن کروائی کیا ہے سر چار ریل کرمیوں کی کٹ کر دردناک موت ہوئی ہے دھنتیرس کا یہ سمیہ ہے تیوہار کا یہ سمیہ ہے اور اس طرح کی اگر اس تھی دیکھنے کو ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں لاپرواہ جو ادھیکاری ہیں جو اس طرح کا کام کر رہا ہیں جنہوں نے اس ٹریک پر اس ٹرین کو بھیج دیا جس پر پہلے سے ہی کام چل رہا ہے تو ایسے میں کتنی جانے اس میں جا سکتی تھی حالانکہ تو چار ریل کرمیوں کی تو کٹ کر دردناک موت ہوئی چکی ہے جی جی سر ابھی مچھا دکاری کو اگرز کرا دیا گیا ہے جو بھی ان کا ٹکی جن ہوگا آپ کو سر بھوڑی در بعد آپ کو اگرز کرا دیا گیا ٹھیک ہے شکریہ تو ایسی ستیتی آپ پر دیکھنے کو مل رہی ہے تو ٹریک پر کام کر رہا ہے کرمیوں پر ٹرین دوڑی ہے اور جس سرہ ستھانا پرباری جی آر پی اے کے یادف سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کوئی بھی سپسٹی کرنے ان کی طرف سے سامنے نہیں آ پا رہا ہے پھر جانچ ہوگی پھر کاروائی کی بات کہی جائے گی لیکن باوجود اس کے ابھی بھی ستیتی کی جسکی تسبنی ہوئی ہے نیتیش ہمارے سمبادتہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں نیتیش کیا اس ستیتی دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی وہاں پر اے کے یادف تھانا پرباری جی آر پی جن سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی انہوں نے صاف طور پر کوئی سپسٹی کرن ابھی تک نہیں دیا ہے دیکھیں چونکہ آدھکاریوں لاپرواہی کھلیاں سامنے آئی ہے اور یہ آدھکاریوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے ریلوے پروساتن کا لاپرواہی ہے تو ایسے آئے دن سامنے آتی ہیں ابھی کچھ ہی دن بیتا ہوا ہے کہ بڑا ہاستہ ریلوے کا سامنے آئے جانے جا چکی تھے اور یہاں بھی ایسے ہی ہافتہ ہوا ہے جہاں پر کئی جانے ہزاروں جانے جا سکتی تھی جس ریلوے ٹریک پر کائن چل رہا تھا نہیں سوال تو یہ ہے نتیش کہ آخر اس ٹریک پر کیسے ٹرین آ سکتے جس پر پہلے سے ہی کام چل رہا تھا بلکل گورب جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کھلی لاپرواہی ریلوے پروساتن کی سامنے آئی ہے جس ریلوے ٹریک پر کائن چل رہا تھا اسی لئے ریلوے ٹریک پر ان لوگوں نے ٹرین کو بھیج دیا سنگل دے دیا یہ کہیں نہ کہیں پوری ہی لاپرواہی ریلوے پروساتن کے وہاں پر اور ابھی تک کوئی کاروائی کی بات سامنے نہیں آئی ہے اجکاروں نے بلکل ہی چپتی ساتھ دی ہوئی ہے لکھنا اسے کوئی آلہ آفتر بھی نہیں موقع پر ابھی تک پہنچ پایا ہے نہیں تھا نا پروباری جی آر پی سے جب بات چیت کی گئی تو اس پسٹی کرن تو انہوں نے نہیں دیا لیکن سابطور پر انہوں نے یہی کہا کہ جاج کا وشہ ہے اس کے بعد کاروائی کی جائے گی بار بار یہی ڈیلا رویہ اپنایا جاتا ہے پرشوشن کی طرف سے کوئی جاج کا وشہ کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر تو کھلی لاپرواہی سامنے آ رہی ہے جس میں تو کھلے آم لاپرواہی کی گئی اور اسی پر جب بات چیت کی گئی تھانا پروباری جی آر پی سے تو وہ سابطور پر یہی کہتے نظر آئے کہ ہم نے جو شب ہیں ان کو کبزے میں لے لیا اور پوس موٹم کے لیے بھیج دیا تو کیا یہی کام بچایا پولس والا ہوگا دیکھیں ایسا ہے چونکہ آدھکاریوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو یہ جان کی بات کہہ رہے ہیں اگر یہاں کوئی عام ناغلی سے جڑا ہوا معاملہ ہے تو یہ تفکال کر ٹھیک ہے ڈی آر ایم مرادہ باد ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں سر سواگت آپ کا نیشنل وائس میں اور اس طرح کی استطیع بار بار دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر ریلوے کی لاپرواہیاں لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہیں تو لگتا ہے سمپل ٹوٹ گیا ہم پھر سے کوشش کریں گے ان سے سمپل ساہدنے کی کیونکہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے اور بار بار ریلوے پرشاشن کی طرف سے اس طرح کی چوک سامنے آتی ہے جس میں لاپرواہ کوئی ہوتا ہے جان کسی کی جاتی ہے تو ایسے میں بار بار اس طرح کی استطیع دیکھنے کو ملیا ایسے میں سنڈیلا علاقے میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں ٹریک پر کام کر رہے ہیں کرمیوں پر ٹرین دوڑ گئی اور چار ریل کرمیوں کی کٹ کر دردناک موت ہو گئی آلہکہ جب ایک کے آتو جو کہ تھانا پرباری جی آر پی ہے ان سے بھی بات چیت کرنے کے لئے تو بھی کوئی سپسٹی کرنے ابھی تک سامنے نہیں آئے نیتیش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نیتیش بتائیے کیا استطیع ابھی نیتیش لگاتار ہم لوگوں سے سمپر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں آلہ دھیکاریوں کا نمبر ٹرائی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی بھی مطلب یا تو خون ملنی پا رہا یا تو خون اٹھنے کے بعد کر جا رہا ہے کیونکہ کئی نہ کئی آلہ ادھیکاری اس سے بچتے نظر آ رہے ہیں ابھی کوئی بھی اس پسٹی کرنے دینا کوئی بھی ٹھیک نہیں سمجھ رہا دیکھیں اس معاملے پر چونکہ ادھیکاریوں سے ضرور ہوا معاملہ ریلوے پھراتن کی بڑی لاپروہی زامنے آئی ہے ہمیتہ ہی چانت کی بات کہی جاتی ہے اور چانت کے بعد کہہ کر کہ ماملے کو دو سی ادھیکاری کو بھی سات طور پر نکال دیا جاتا ہے اس میں تو بڑی کاروائی ہونی چیز چونکہ چار جانے جا چکے ہیں نتیش اس میں جو اس پسٹی کرن کی بات اب بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس پسٹی کرن کوئی دینے کے لئے تیار نہیں ہے سب اپنا پلہ جھاننے میں لگے ہوئے چاہے پرشاشن کی بات کی جائے چاہے آلہ ادھیکاریوں کی بات کی جائے لیکن ان چار جانوں کا کیا ان کے لئے ذمہ دار کون دیکھیں ان کا ذمہ داری بلکل کل سرکار کا گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے چونکہ اس طریقے کے ادھیکاری ایسی سائی گھٹنائی دھیکی سوچتے ہیں سکتے ہمیں گروہی کر دینی چاہیے چاہے چار جانوں کا معاملہ ہے اور کلی لاپروہی یہاں پر سامنے آئی ہے جانچ کی تو کوئی بات ہی نہیں آ رہی ہے اسی ریلوے ٹریک پر ٹرین دوائی گئی جس ریلوے ٹریک پر چار چوڑھا تھا ٹھیک ہے شکریہ تو چار ریل کرمیوں کی کٹ کر دردناک موت ہوئی ہے ہر دوئی میں یہ گھٹنا ہوئی ہے ریلوے کی بڑی لاپروہی یہ سامنے آئی ہے جس میں یہ بڑا حادثہ ہوا ہے ایسے میں ٹریک پر کام کر رہے ہیں کرمیوں پر یہ ٹرین دوڑی ہے حالانکہ سوال وہی ہے کہ جس ٹریک پر کام ہو رہا تھا اس پر آکے ٹرین کیسے آ سکتی ہے تو چار رہ ریل کرمیوں کی کٹ کر دردناک موت ہوئی ہے حالانکہ جب پرشاشن سے بات کی گئی جی آر پی پولس سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے صرف جانچ کی بات کہہ کر اپنا پلہ جھاڑا ہے کہ جانچ کا فش ہے اس کے بعد آگے کاروائی کی جائے گی لیکن سب کو پتا ہے کہ ریلوے پرشاشن کس طرح سے لاپروہ بنا ہوا ہے باوجود اس کے کوئی بھی ابھی بھی اس بات کو لے کر کوئی سپسٹی کرٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہے موسیقی